بھارک کے گھریل اس طر پر کرکٹ میں بیواد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے دراصل میں یہ بیواد دلی سے جڑا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان نتیش رانہ نے اپنے ٹیم کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ڈی ڈی سی اے کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ نہ کیول نتیش رانہ بلکہ رنجی ٹروفی میں ان کے لیے پچھلی سیزن میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز دھروف شورے نے بھی ٹیم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے نتیش رانہ کی بات کرے تو وہ کپتانی سے جڑے ہوئے ویواد کے چلتے ٹیم سے باہر ہونا چاہتے ہیں اور نئے سیزن میں نئے ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں دراصل میں سفید گین سے کھیلے جانے والی کرکٹ جسے لسٹے کرکٹ کہا جاتا ہے اس میں نتیش رانہ کو ہٹا کر یشدھل کو کپتان بنایا گیا ہے اس میں خلاڑی یشدھل کو کپتان بنا دیا گیا ہے جس کے وجہ سے نتیش رانہ ناراض نظر آئے ہیں اور انہوں نے ڈی ڈی سی اے سے اس بارے میں بات چیت کرنے کے لیے کہاں ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈی ڈی سی اے کی سنیوکت سچیو راجن منچندہ نے شکروار کو اس گھٹنا کرم کی پشتی کی یہ بھروسہ دلائیا ہے کہ دونوں کرکٹروں سے بات کی جائے گی اور ان کی پریشانی کو سنا جائے گا تاکہ اس کا پتہ لگایا جا سکے اور کوئی نرنے نکل سکے اس بار میں بات کرتے ہوئے راجن منچندہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے کہ دھروپ اور نتیش دونوں دلی کرکٹ ٹیم چھوڑنا چاہتے ہیں اور انہوں نے نو سی مانگی ہے ہم نشیت روپ سے ان سے رکنے کا انوروت کریں گے کیونکہ دونوں انوبھاوی خلاڑی ہیں اور انہوں نے دلی کرکٹ کی کافی سیوہ کی ہے اس ماملے میں انتیم نرنے ان کا ہی رہے گا اگر وہ ہم سے سہمت نہیں ہوئے تو ہم نشیت روپ سے انہیں نو سی دے دیں گے نتیش رانہ کی بات کریں تو یشدھل کو کپتانی دینے کے ساتھ ساتھ انہیں دلی کے اور باقی خلاڑیوں سے بھی کافی زیادہ پریشانی رہی ہے جس میں ایک ممبئی کے خلاڑی رتک شوکین بھی ہے اس کے علاوہ دھروپ شورے کی بات کریں تو پچھلے سیزن رنجی ٹروفی میں انہوں نے 869 رن بنائے تھے لیکن اب وہ لیمیٹڈ کرکٹ پر بھی دھیان دے رہا چاہتے ہیں یعنی کہ سفید گین سے کھیلے جانے والی گھریلو کرکٹ میں وہ اپنا ہاتھ آزمانا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلے کئی سمیسے لال گین سے اچھے بلیباز ہونے کے وجہ سے انہیں سفید گین سے کھیلے جانے والی کرکٹ سے دور رکھا جا رہا ہے جس کے وجہ سے اب وہ نئی ٹیم کا رکھ کریں گے جہاں پر وہ سفید گین سے کھیلے جانے والی کرکٹ پر بھی دھیان دے سکتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بیوات کب تک سلجتا ہے باقی خبر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک این شیئر کیجئے ساتھے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں